موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد میرے محترم بزرگو اور عزیز ساتھیو محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے یہ مہینہ بڑی عزمت اور فضیلت والا مہینہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے بہت سے فضائل بیان فرمائے ہیں اور اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی ترغیب دی ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اور آپ اور تمام مسلمان بھائی اس مہینے میں کسرت سے عبادت کرتے روزے رکھتے نوافل پڑھتے اور دوسرے خیر کے کام کرتے لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہمارے بہت سے مسلمان بھائی اس مہینے کے اندر ترہ ترہ کی وداعات اور خرافات کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں بہت ساری وہ باتیں جو منگھڑت ہیں شریعت سے جن کا کوئی تعلق نہیں ہے قرآن و حدیث میں جن کا کوئی ثبوت نہیں ہے وہ باتیں ہمارے معاشرے میں رائج ہیں ان بہت سی باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ محرم الحرام کے مہینے میں شادی بیعہ کرنا جائز نہیں ہے محرم کے اندر نکاح نہیں کر سکتے تو میرے عزیزوں یہ بات بالکل غلط ہے شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے جس طرح دوسرے مہینوں میں اور ان مہینوں کے دنوں میں نکاح کرنا جائز ہے درست ہے اسی طریقے سے محرم الحرام کے اندر بھی چاہے محرم کی کوئی تاریخ ہو نو ہو دس ہو گیارہ ہو بارہ ہو کوئی سی بھی تاریخ ہو محرم کے اندر بھی نکاح کرنا بلکل جائز اور درست ہے اس کی اجازت ہے اس میں کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ہوا محرم الحرام کے اندر ہوا اور ایک روایت کے مطابق حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح اسی ماہ محرم میں ہوا اور بھی بہت سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے متعلق اس مہینے کے اندر نکاح کی روایات موجود ہیں تو یہ کہنا کہ محرم میں نکاح کرنا جائز نہیں ہے یہ بالکل غلط خیال ہے غلط سوچ ہے ہمیں اور آپ کو اس سے بچنا چاہیے رہیے بات کہ جو لوگ منع کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے تو میرے عزیزو غالباً میرا خیال ہے کہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم چونکہ شہادت والا مہینہ ہے اس مہینے میں نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے ان کے گھر والوں کو ان کے خاندان والوں کو بے دردی کے ساتھ کربلا میں شہید کر دیا گیا اس وجہ سے وہ غب مناتے ہیں اور ان کے سوگ میں اس مہینے کے اندر نکاح نہیں کرتے اور خوشی کے محفیلے نہیں سجاتے میرے مسلمان بھائیو سب سے پہلی بات تو یہ کہ شہادت اسلام کے اندر فخر کی چیز ہے شہادت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس شہادت کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راستے میں شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید کیا جاؤں تو نبی علیہ السلام شہادت کی تمنا کیا کرتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ شہادت کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ پوری زندگی شہادت کی تمنا کرتے رہے لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا تو اللہ نے بستر مرگ پر ان کو موت عطا فرمائی تو میرے عزیزو شہادت تو سعادت کی چیز ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے دوسری بات یہ کہ میرے عزیزو اگر شہادت کی بنا پر ہم کسی مہینے کے اندر یا کسی دن کے اندر نکاح نہ کریں شادی بیعہ نہ کریں خوشی کی محفلے نہ سجائیں تو میرا خیال ہے کوئی مہینہ ایسا نہیں ہوگا بلکہ کوئی دن ایسا نہیں ہوگا جس میں کسی نہ کسی مسلمان کی شہادت نہ ہوئی ہر مہینے کے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ علی مجمعین کی شہادتیں ہیں ہر مہینے میں بلکہ سال کے ہر دن میں کسی نہ کسی مسلمان کی شہادت ہوئی ہیں تو کیا اس کی بنا پر ہم خوشی کی محفلے سجانہ چھوڑ دیں کیا ہم اس کی بنا پر شادی بیعہ کو ترک کر دیں کیا اس کی بنا پر نکاح کرنے کو ہم ناجائز اور ممنوع قرار دے دیں نہیں میرے عزیزو ایسا نہیں کیا جا سکتا جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے مباح قرار دیا ہے جس چیز کی اجازت دی ہے ہم اس کو اپنی طرف سے ناجائز اور ممنوع قرار نہیں دے سکتے اللہ تعالی ہم سب کو عمل سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور پوری زندگی شریعت اسلامیہ کے مطابق سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی بدعات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین